اسلام علیکم وائس اف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیو سے میں ہوں سارا زمان اور میں ہوں ساکب الاسلام افغانستان میں یہ رغمال بنایا جانے والا کنیڈین امریکن خاندان پاکستان میں رہائی کے بعد براستہ برطانیہ کینیڈا رمانہ ہو چکا ہے اس معاملے میں اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان پاہ ان کو کیسے دیکھا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے آج کے شو میں یہ ہے وائس اف امریکہ کی پیشکش ویو 360 پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال سے خصوصی گفتگو پاکستان کو کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دہشتگردی کے خلاف دوبور سابق امریکی صفیر ریجٹ اولسن پاک امریکہ تعلقات کا کیسا مستقبل دیکھ رہے ہیں پاکستان has with the taliban including the haqqani network اور نام نہا دولت اسلامیہ کے دار الخلافہ رقع میں شہریوں کو درپیش خطرہ پانچ سال تک افغانستان میں جرغمال بنے رہنے کے بعد کنیڈین شہری جوشا بوائل ان کی امریکن بیوی کیٹلین کولمن اور تین بچے آج آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں دوہزار بارے میں جوشوا اور کیٹلین کابل کے قریب پہاڑوں میں سیر کر رہے تھے کہ انہیں طالبان سے منسلک haqani network نے اغوا کر لیا گزشتہ روز امریکی انٹیلیجنس اور پاکستانی فوج کے تعاون سے ان کی قرم ایجنسی کے علاقے سے بازیابی کو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے پاک امریکہ تعلقات کا ایک مصبت لمحر دیا امریکی شہری کیٹلین کولمن کا خاندان فلحال میڈیا سے گفتگو کرنے سے گریز کر رہا ہے تاہم جوشوا بوائل کے والدین نے کینیڈا میں میڈیا کو اپنے بیٹے کی رہائی اور ان کی جذباتی کی افیت کے بارے میں بتایا جوش نے بتایا کہ وہ پانچوں کسی گاڑی کی ڈگی یا پچھلے حصے میں تھے جسے روکا گیا مجھے علم نہیں کہ وہ کب باہر نکلے یا کب انہیں اس کا احساس ہوا لیکن جوش نے بتایا کہ اس نے وہاں پاکستان آرمی کے تقریباً پینتیس اہلکار دیکھے اور آخر میں انہیں قید میں رکھنے والے ہلاک کر دیئے گئے اور یہ پانچوں بچ گئے وہ پاکستان ملٹری کی بہت زیادہ تعریف کر رہا تھا اس نے کہا کہ وہ زخمی تھا لیکن فکر کی کوئی بات نہیں اس نے کہا کہ انہیں قید میں رکھنے والوں کے آخری الفاظ یہ تھے کہ قیدیوں کو مار دو ظاہر سی بات ہے انہیں ابھی بہت سخت حالات کا سامنا کرنا ہوگا میرا نہیں خیال انہیں اس کا احساس ہے کیونکہ انہوں نے ایک عرصے تک اپنے آپ کو ایک دوسرے اور اپنے بچوں کے لیے مضبوط رکھا ہے امریکہ کی افان پالیسی میں تنقید کا سامنا کرنے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان واضح دوری پیدا ہوئی تھی یہ غمالیوں کی رہائی میں تعاون اور اس پر وائٹ ہاؤس کا رد عمل کیا اشارہ دیتا ہے اس بارے میں وائس اف امریکہ نے اسلام آباد میں تلزیہ کاروں اور سیاسی رہنماؤں سے بات کی آئیے دیکھتے ہیں میں سبیتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے کم سے کم صدر کرم کو اب قدر آئی کہ پاکستان is part of the solution not part of the problem بلکہ ہم مسئلے حل کر رہے ہیں اتنی سالوں سے یہ مسئلہ تھا مشکلات تھی مسئیبت تھی امریکہ ناکام رہا نیٹو ناکام رہا پاکستان کی آرمی نے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز نے مکمل تعاون کیا اور وہ کامیاب بھی ہوئی دیکھیں یہ تو سب کو پتا ہے کہ حقانی نیٹوک جو ہیں آگے بھی افغانستان میں بھی ہیں اور پاکستان کی بھی سرزمین کو کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں خاص طور سے ان کی لیڈرشپ لیکن پاکستان اب بہت اس بات کو سنسیٹیو ہو گیا ہے کہ امریکہ اور دوسرے ممالک جو ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کے تعلقات میں بڑی تلقی آ جاتی ہے تو اس کی کوشش ہے کہ حقانی نیٹوک کو پاکستان کی سرزمین استعمال نہ کرنے دیا جائے امریکی صدر نے گزشتہ روز مغویوں کی بازیابی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان کا تعاون اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ امریکہ کی خواہشات کی پاسداری کرتے ہوئے خطے میں سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے مزید کام کرنے کی خواہاں ہیں پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال ان دنوں واشنگٹن میں ہیں واضح ہوتی ہے وزیر داخلہ نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں ایک امریکی شہری خاتون اور پانچ غیر ملکی ان کو بازیاب کرایا گیا ہے امریکہ اور وائٹ آس یہ کہتا ہے کہ حقانی نیٹوک سے کے خلاف آپریشن کے دوران ایک چیز تو یہ اسٹیبلش ہوگی کہ حقانی نیٹوک وہاں پہ موجود ہے کیا کہیں گے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اور امریکہ اگر تعاون کریں تو ہم دہشتگردی کے خلاف کس قدر کامیاب یہ حاصل کر سکتے ہیں جو ہی ہمیں ایک ایک ایکشنبل انٹیلیجنس ملی کہ ان افراد کو جنہیں یہ غمال بنایا گیا تھا افغانستان سے پاکستان کے کسی ٹرائبل ایریا میں منتقل کیا جا رہا ہے تو چونکہ اب ٹرائبل ایریا میں حکومت کی رکھ بحال ہو چکی ہے اس ایکشنبل انٹیلیجنس پہ فوراں ہمارے سیکیورٹی کے اداروں نے کاروائی کی اور انہیں بازیاب کرا لیا آپ نے پالیسی کی بھی بات کی پالیسی اور تعلقات کی سم تبدیل ہو رہی ہے تو کیا بنیادی پالیسی شفٹ ہے پاکستان پچھلے چار سال سے ایک کنسسٹن پالیسی پہ چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو مصبت تبدیلی ہے کہ امریکہ میں اس بات کا حساس ہے کہ پاکستان نے جو داخلی محاذ پر کامیابیاں حاصل کی ہیں اگر ہم اور امریکہ مل کر اس پارٹنرشپ کے ذریعے افغانستان میں امن کے لیے کوششیں یک جا کریں تو اس کے بہت اچھے نتائج نگل پاکستان کو کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دہشتگردی کے خلاف پاکستان نے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کی خوشی کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں ہم پاکستان کو امن کا مرکز بنانا چاہتے ہیں چونکہ پاکستان میں امن کے بغیر ہمارے اقتصادی خواب پورے نہیں ہو سکتے البتہ ہم یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ پاکستان ایک خودمختار ملک ہے پاکستان بائزت لوگوں کا ملک ہے ہم ایک بائزت پارٹنرشپ چاہتے ہیں ٹیوریزمز کے خلاف لڑنے یا کمیٹمنٹ کی بات کی ہے ایکسٹرمزم کے خلاف بظاہر جتنی کوششیں نظر آنی چاہیے وہ نہیں آتی یہاں تک کہ اسمبلی کے اندر سے آپ اشارہ سمجھ گئوں گے جس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں وہ ایکسٹرمز کو سپورٹ کر دی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس بیانیے کو تبدیل کیا جائے جس کے ذریعے گلی گلی محلے محلے نفرت پھیل گئی ہے اور لوگوں نے مذہب کو اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے آپ کا میسیج کیپنن سفدر تک نہیں پہنچا دیکھئے وہ ان کی ذاتی رائے اور ایسی رائے ہر ملک اندر ہوتی ہے خود امریکہ کے اندر ابھی پچھلے دنوں جو یہاں پر وائٹ ریسزم کے اوپر مظاہرے ہوئے اور اس حوالے سے صدر صاحب پہ جو تنقید کی گئی وہ یہاں پر بھی ہے ابھی اس وقت سٹیٹ آف ملٹری اینڈ سیویلین ریلیشنشپ جو ہے اس کو آپ کہاں ریٹ کریں گے اگر آپ وان ٹو ٹین سکیل کے اوپر جائیں تو دیکھئے سیول ملٹری فالٹ لائن پاکستان کی ایک بہت بڑی ولنریبیلٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسکری قیادت اور سیاسی قیادت میں یہ بہت گہرہ احساس میں جو موجود ہے کہ ہمارے مخالف چاہیں گے کہ اس فالٹ لائن پر پریشر ڈالا جائے اس میں کریکس لائے جائیں لیکن اس وقت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ذریعے ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ تمام قومی امور کے اوپر یکجہ ہو کر ملک کی جو ریسپونس ہے اسے مرتب کیا جائے اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون پر وائس اف امریکہ کے امان اظہر نے پاکستان کے لیے سابق امریکی صفیر ریچرڈ اولسن سے خصوصی گفتگو کی اور امان اس وقت کیپٹیل ہیل سے ہمارے ساتھ ہے تو امان ریچرڈ اولسن پاکستان اور افغانستان میں امریکہ کی جانب سے سفارتکاری کا بہت تجربہ رکھتے ہیں ان کا خطے کے بارے میں پالیسیوں پر مزید کیا کہنا تھا جی جیسے آپ نے کہا کہ ریچرڈ اولسن صفیر رہ چکے ہیں امریکہ کے پاکستان میں اس کے علاوہ نمائندہ خصوصی بھی رہے افغانستان پاکستان کے لیے تو ان کو ان سارے موضوعات پر دسترس ہے اور میری ان سے جو گفتگو کا جو فوکس تھا وہ بھی پاک امریکہ تعلقات جنوبی ایشیا بھارت افغانستان ہی تھے تو اس سے بہلے کہ جو تفصیلی گفتگو تھی اس کی طرف جائے میں کوئٹلی آپ سے ایک دو پوائنٹ شیئر کر لیتا ہوں جیسے آج کے تناظر میں انہوں نے جو پاکستانی وزراء ہے ان کا امریکہ آنے کو انگیجمنٹ کے پوائنٹ ایو سے اچھا قرار دیا اور ساتھی یہ بھی کہا کہ پاکستانی کی جو پاکستان کی اسکری قیادت کو بھی اپنے امریکی ہم منصب سے ملٹری چینلز کے تھو انگیج کرنا چاہیے تاکہ ایک افہام و تفہیم کا سلسلہ بنے اس کے علاوہ انہوں نے جو بھارت کا بڑھتا کردار ہے امریکی پولیسی پہ اس پہ انہوں نے یاد کر رہا ہے کہ یہ صدر بوش کے ٹائم سے پچھلے دو اشنوں سے یہ ایک بائی پارٹیزن کنسنسس ہے امریکہ میں کہ بھارت سے امریکہ کی شراکتداری کو بڑھانا چاہیے سو صدر ٹرمپ کی جو 21 اکتوبر کی جو سپیچ تھی وہ اس حدالے سے نہیں تھی بلکہ ایک پولیسی کا کانٹینیویٹی تھی لیکن اپنے انٹرویو میں میں نے جو گفتگو کا جہاں سے آغاز کیا وہ یہی تھا کہ جس چیز کو نئی افغان پولیسی یا اپروچ کا نام دیا جا رہا ہے آخر اس میں نیا ہے کیا تو جس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا اور مزید کیا گفتگو ہوئی آئیے دیکھتے ہیں پہلا بڑا فرق تو یہ ہے کہ فوجی حکمت عملی اور فوجیوں کی تائیناتی اب حالات پر مبنی ہوگی بجائے اس کے مخصوص دارانیے کے لیے کیونکہ اس کے باعث طالبان محض وقت ختم ہونے کا انتظار کرتے رہے ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہو سکے گا دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ پاکستان کی پولیسیوں پر تنقید کو نیجی سفارتی رابطوں کے بجائے صدر نے بائٹ ہاؤس کے موقع کے طور پر پیش کیا ہے اور اس کے علاوہ امریکی امداد میں کمی جیسے اخدامات کے بارے میں بھی گفتگو سامنے آئی ہے جس کا مقصد پاکستان کو یہ پیغام دینا ہے کہ طالبان کی پشت پناہی مزید برداشت نہیں کی جائے گی تو ایک جانب بھارت کا بڑھتا کردار اور پاکستان کی خلاف سخت گیر موقف کیسے افغانستان کے مسئلے کا حل نکلے گا صدر کی اگست 21 کی تقریر میں بھارت کا حوالہ دینے پر پاکستان کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا اور شاید اس حوالے کا مقصد بھی یہی تھا لیکن یہ واضح نہیں کہ افغانستان کے حوالے سے بھارت اور امریکہ کے ترمیان بڑھتی شراکتداری کی شکل کیا ہوگی میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان بشمول حکانی نیٹورک سے مراسم ہیں جو کئی سالوں سے ہیں اور یہ تعلقات کبھی منقطع نہیں کیے گئے اور عملی سطح پر اس کا مطلب طالبان اور حکانی نیٹورک محفوظ بنا گئے ہیں اور اس کے باعث پاکستان کا یہ کہنا کہ وہ امریکہ کے اتحادی ہے بے مانی ہو جاتا ہے ایک ایسے وقت میں جب ہمارے فوضی افغانستان میں موجود ہیں اور حکانی اور طالبان ان پر حملے کر کے انہیں قتل کر رہے ہیں وہ کون سے ایسے اقتامات ہیں جن کی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو پاکستان سے توقع ہے میرے خیال میں امریکی انتظامیہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاملات میں مزید ہم اہنگی دیکھنا چاہتی ہے ٹرمپ انتظامیہ کا موقف ہے جو کہ میرے خیال میں بہت مناسب موقف ہے کہ پاکستان میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہوگا یا ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک وہ ان تمام گروہوں سے نہ کر لے جن کے ساتھ اس کے کئی سالوں سے رابطے ہیں یا وہ پروکسی کا کام کرتے ہیں امریکہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ افغانستان کے اعتبار سے طالبان اور حکانی نیٹورک ہیں اور کچھ بات اس چار فریقی گروپ کی جو کچھ عرصے سے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہا ہے اور حال ہی میں پاکستان نے دوبارہ گروپ میں شامل نمائندوں کے درمیان ملاقات کی درخواست بھی کی ہے کیا اس فورم کی کوئی افادیت ہے یا اسے ختم کر دینا چاہیے آج کے محول میں یہ ایک چیلنج ہے کہ طالبان مذاکرات کی میز پر آنے کیلئے تیار نہیں اگر میں قیاس ارائی کروں تو میں یہ کہوں گا کہ شاید طالبان اس بات کیلئے تیار نہیں تھے کہ ان کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ وہ پاکستان کے کہنے پر ایسا کر رہے ہیں لیکن بہرحال میرے خیال میں طالبان کو مذاکرات کیلئے راضی ہونا پڑے گا اگر کسی بھی قسم کا سیاسی حل نکالنا ہے چند ہفتے پہلے ایسی خبریں آئیں تھیں کہ یہ انتظامیاں شاید قطر پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ دوہا میں طالبان کا دفتر بند کر دے میرے خیال میں ایسا کرنا غلط ہوگا کیونکہ ہمیں قیام امن کی کوششوں میں یا اس عمل کے سفارتی طریقہ کار کی تلاش میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور میرا نہیں خیال ہمیں مزید مشکلات اپنے سر لینی چاہیے جی آپ نے سابق امریکی سفیر ورائے پاکستان ریچڈ اولسن کا انٹرویو دیکھا جس میں انہوں نے سر ٹرمپ کی اکیس اگرس کی تطریر کھا بھی ذکر کیا جہاں ایک طرف انہوں نے جو شدد پسند گروہ ہیں ان کو پاک امریکا تعلقات کے لیے زہر یا کرپٹونایٹ کرا دیا وہی انہوں نے بعد میں اس بات کو تسلیم بھی کیا کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے اعتبار سے کچھ جائز مطالبات ہے جن کے حل کے لیے امریکا کو کردار ادار کرنا چاہیے تو اس کی انٹرویو کی جو تفصیلات ہیں وہ باقی انٹرویو کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جی بلکل امان اور یہ تفصیلی انٹرویو ہمارے ویورز ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر دیکھ سکتے ہیں تینکیو امان فرم کیپٹل ہل اور ہماری اس ویب سائٹ پر دنیا بر سے تازہ ترین خبریں اور تجزیب بھی آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں اس وقت ترک فوج شام کے صوبے ادلیب میں چوکیاں قائم کر رہی ہے اس کی تفصیلات ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں اس کے علاوہ شام کے شہر رقع کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی آج کے شو میں ایک رپورٹ شامل ہے کیونکہ وہاں زبردست لڑائی جاری ہے اور شہریوں کے جان کو بہت خطرہ ہے جس پر انسانی حقوق کی تنظیمیں تحفظات کا اظہار کر رہی ہے دوسارا اور ہالی ووڈ ہائی لائٹس بھی شامل ہیں آج شو میں لیکن پہلے دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے ملنے والی کچھ ہے ایک قبریں ورلڈ بیو میں بیتنا میں تفانی بارشوں سے مرنے والوں کی تعداد چون ہو گئی ہے جبکہ 49 اپراد اب بھی لا پتا ہیں حالیہ سالوں میں سب سے تباہ کن قرار دیے جانے والے اس تفان میں 34,000 گھر تباہ جبکہ لاکھوں مویشی پانی میں بہ گئے ہیں کلیفورنیا میں بڑے پیمانے پر لگنے والی جنگل کی آگ سے اب تک مرنے والوں کی تعداد کم از کم 31 ہو گئی ہے اور 400 افراد کے لا پتا ہونے کی اطلاعات میں دوبائی کے انٹرنیشنل ٹیکنالوجی شو میں بیٹری سے چلنے والے ڈرون ہیلیکاپٹرز متعارف کرائے گئے ہیں امید کی جا رہی ہے کہ کوراکاپٹر مستقبل میں ٹرانسپورٹ کے لئے استعمال کیا جائے گا جس کی رفتار 200 کلومیٹر فی گھنٹا ہے یہ 200 میٹر تک کی انچائے پر اٹھ سکتا ہے چین میں جروہ پانڈاز کی پیدائش میں اضافے کے باعث ان کی غزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ماں کے دودھ کا نیمل بدل فارمولا تیار کر لیا گیا ہے جروہ پانڈاز کو دودھ پلانے کے لئے ان کی دیکھ بھار کرنے والے عملے کی خصوصی تربیت کی جا رہی ہے اببہ جیسے کرونوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں سڑکے ہوں بارڈرز کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیٹ جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لئے ہمارے پاس وقت کم پر جائے جب پورا ملک ہے خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں ہمارے پاکستان لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی ویو تھی سکسٹی صرف آج نیوز پر صدر ٹرمپ نے نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے مشورے کے بعد ایران کے لیے نئی حکمت عملی تیار کر لی ہے امریکی عوامی نمائندوں کے مطابق صدر یہ تصدیق نہیں کریں گے کہ ایران پر بین ورقوامی جوہری معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے تاہم وہ کانگریس سے ایران پر نئی پابندیاں آئیت کرنے کے لیے بھی نہیں کہیں گے واشنٹن کا الزام ہے کہ ایران شام اور عراق میں عدم استحکام کو ہوا دے رہا ہے اور شدت پسندوں کی پشت پناہی کر رہا ہے شام میں ایک جانب تو باغی گیرو اسد حکومت کے خلاف لڑے ہیں لیکن دوسری طرف امریکہ کی قیادت میں ساٹھ ملکوں پر مشتمل اتحادی فوج بھی دائش کے خلاف لڑے ہی ہے اور صدر بشار الاسد کی حامی فوج بھی روس کی مدد سے دائش کے ٹھکانوں پر حملے کر رہی ہے دائش کے خلاف جنگ میں رقا ایک انتہائی اہم شہر ہے جہاں کئی ماں سے لڑائی جاری ہے اس وقت سبا شاہ خان ہمارے ساتھ ہیں سبا رقا میں کیا صورتحال ہے اس وقت جی سارا اگر آپ اس نقشے کو دیکھیں تو عراق کے مغرب میں اور شام کے مشرق میں دائش ابھی بھی موجود ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس علاقے کے شمال میں راکا ہے جس کی تاریخی اہمیت ہے دائش کے خلاف جنگ میں خاص اہمیت حامل کا حامل شہر ہے کیونکہ یہ نام نحا دولت اسلامیہ کا دار الخلاف آ رہا ہے امریکی اتحادی افواج کے مطابق رکھا آئندہ چند روز میں آزاد ہونے کو ہے لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں کو اس جنگ میں انسانی جانوں کے زیادہ پر تحفظات ہے آئیے دیکھتے ہیں اس وقت راکا میں موجود ہزاروں شہری امریکی اتحادی افواج اور دائش کے درمیان ہونے والی مسلسل گولہ باری کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں یہ کہنا ہے راکا کو مانیٹر کرنے والی انسانی حقوق کی مختلف تنظیموں کا وجبات جانتے ہیں کہ راکا میں ہزاروں شہری پھنسے ہوئے ہیں جنہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے امریکی اتحادی افواج کا کہنا ہے کہ انہوں نے دائش کو محدود کر دیا ہے ہمارے اندازے کے مطابق چار سو سے آٹھ سو دائش کے جنگجو اب بھی چار مربع کلومیٹر علاقے میں موجود ہیں راکا کی دائش سے آزادی قریب نظر آ رہی ہے لیکن امریکی انسانی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اتحادی افواج کی فضائی اور زمینی حملوں میں معصوم شہری مارے جا رہے ہیں لنڈن سے ڈانٹیلر رویرہ نے بزریا سکائب بتایا چاہے چار سو ہوں یا آٹھ سو ہم یہ جانتے ہیں کہ بڑی تعداد میں شہری مارے گئے ہیں ہماری چھوٹے پیمانے پر کی گئی تحقیقات کی بنیاد پر میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ نتائج انتہائی تشویشناک ہیں شہر کو آزاد کروانے کی کچھ قیمت تو دینا پڑے گی لیکن امریکہ کی ہر حال میں کوشش ہوگی کہ نقصان کم سے کم ہو لیکن یہ کہہ رہا کہ اتحادی افواج جانی زیاں کا سبب ہیں بے بنیاد ہیں انسانی حقوق قیداروں کو آرٹلری حملوں پر تشویش ہے اور وہ اسے شہری آبادی کے لیے ناموضو قرار دے رہے ہیں میں نے شہریوں سے بات کی ہے جنہوں نے انتہائی تفصیل سے بتایا کہ کیسے وہ لوگ پیدر پر آرٹلری حملوں کا نشانہ بنے اور بچنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ ایک گھر سے دوسرے گھر بھاگے اور پھر جہاں انہوں نے پناہ لی وہی نشانہ بنے شام میں دائش سے برسر پیکار امریکی افواج راقہ میں شہری جانوں کے زیاں کی وجہ بننے کے الزام کے بارے میں کیا کہتی ہیں یہ سوال جب ہم نے وزریا سیٹلائٹ لنک امریکی فوج کے کمانڈر اور آئین ٹرنن سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا ہم دائش کے احتکنڈے جانتے ہیں کیونکہ ہم انہیں مسلمے دیکھ چکے ہیں وہ شہریوں کے ساتھ چلتے ہیں انہیں امارتوں میں بند کر کے دروازے بلٹ کر دیتے ہیں ہماری نسبتاً چھوٹے علاقوں کی نگرانی کی صلاحیت ہمیں اپنے ٹارگٹ کے درست آئین میں مدد دیتی ہے کیا وہ ہمیں بلکت درست مقام اور محلے وقوع کی لس جہاں انہوں نے حملہ کیا دے سکتے ہیں کیونکہ ہماری معلومات بلکت درست ہیں اور ان کی بہت مبہم حال ہی میں صدر ٹرمپ نے شام افغانستان اور عراق میں کمانڈرز کو زمینی صورتحال کی بنیاد پر فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے جس پر ماہرین تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کمانڈرز کے اختیارات کا بڑھانا میرے خیال میں راقہ میں زیادہ شہریوں کی ہلاکت کا باعث ہے ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو راقہ میں داخل ہونے کی سہولت دی جائے تاکہ راقہ کے وہ شہری جو شدید مشکلات کا شکار ہیں ان کی معاونت ہو سکے ایک بڑا سوال جس وقت زیادہ اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جنگ کے بعد راقہ کا کیا بنے گا کیونکہ صدر ٹرمپ جنہیں جنگ برسے میں ملی ہے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ نیشن بلڈنگ یا تعمیر نو ان کا مسئلہ نہیں راقہ میں اکسسریت عرب ہے اور اگر اسے کرد وائی پی جی کے زیر انتظام دیا جاتا ہے تو ماہرین کو خدشہ ہے کہ نتیجتاً انتہا پسند عوامل لوٹ سکتے ہیں جبکہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے اشارہ ملا ہے کہ راقہ کے مستقبل میں شاید اسد حکومت کا بھی کردار ہو سکتا جی سارا موسیقی